بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعا کی اہمیت دعا نہ مانگنے والوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے صبح و شام کی اسکار اسکار نمبر ایک صبح و شام تین تین مرتبہ حضرت ابو حریر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیدبت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ گزشتہ رات بچوں کی ڈسنے کے وجہ سے مجھے بہت تکلیف ہوئے ابو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم شام کے وقت یہ دعا پر لیتے اعوذ بھی کلمات اللہ تعمت میں شر ما خالقا ترجمہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کامل پورا سر کلمات کے ذریعے تمام مخلوق کے شر سے تو تمہیں کوئی چیز نقصان نہ پہنچاتے ایک اور حدیث میں جو شخص شام کو تین بار یک علمات پڑے اسے اس رات میں کوئی زہریلی چیز تکلیف نہ پہنچا سکی گئے وہ لوگ جن کی دعا قبول کی جاتی ہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین آدمیوں کی دعا قبول کی جاتی ہی جس میں کوئی شک نہیں مسجلوں کی دعا مسابر کی والد کی دعا